ہائی ویورس آج میں آپ کو بتاؤں گی گھلے کی خراش سوجن خاسی اور اس کے ٹانسلز کو ایک دن میں ختم کرنے کا بہترین کہہوا جسے پینے کے فوراً بعد آپ کو اس کا ریزر مل جائے گا اگر آپ گھلے کی خراش خاسی سوجن اور اسے اٹھنی والی خاسی جو شدید پریشانی کا باعث بنتی ہے اور ٹانسلز سے پریشان ہیں اور آپ کو خاسی کی وجہ سے جو بلغم پیدا ہو گئے ہیں آپ کے گلے میں جو آپ کو پریشان کریں تو اسے بچنے کے لیے آپ صرف یہ کہوہ یوز کریں تو آپ کو اس سے نجات مل جائے گی صرف ایک ہی دن میں اور اس کا روز استعمال آپ کی صحت کے لیے نقصان دھا بھی نہیں جب آپ ان بیماریوں سے جب آپ کو ان بیماریوں سے شفا مل جائے تو آپ اسے یوز کرنا چھوڑ دیں کیونکہ اس کا علاج صرف ایک جڑی بوٹی سے کرنا ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسٹیکس جی ہاں یہ ہے ملیٹھی یعنی لیکو رائز جس کی مدد سے ہم آج ایک کہوہ بنائیں گے آپ کو کچھ نہیں کرنا بس اسے آپ نے دھو کر ایک اسٹیک اس طرح سے آپ کو ایک کہوہ بنانا ہے آپ اسے دھو لیں اس اسٹیک کو اچھی طریقے سے دھو لیں اور اسے اس طرح کے ڈیڑھ کپ پانی میں آپ چڑھا دیں اور اگر آپ کو اس میں چینی ملانا ہے تو آپ چینی ملانا ہے شہد ملانا ہے تو شہد ملانا ہے اور اس طرح یہ ایک ایک کپ پانی جب رہ جائے تو اس ملیٹھی کو آپ اس طرح ایک کپ پانی میں جب یہ رہ جائے تو آپ اسے نکال لیں اور اسے یوز کریں ملیٹھی جو ہے آپ کی یعنی لیکو رائز جو ایک جڑی بوٹی ہے جو آپ کی صحت کے لیے بالکل بھی نقصان در نہیں ہے بلکہ آپ جو روز مادر اس بیماری کی وجہ سے میڈیسنز یوز کرتے ہیں اسے بھی کھانا نہیں پڑے گا تو آپ کو یہ کہوہ پینے کے بعد بہت اچھا محسوس ہے آپ کے گلیم کی خراج دور ہو جائے گی ملیٹھی یعنی کی لیکو رائز جو ہے دنیا بھر میں بیماری کے لیے علاج کیا جاتا ہے خصوصا غلی کی تکلیف میں اس کا استعمال مفید ہوتا ہے یہ لکڑی کی خوش ٹکڑوں کی طرح ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ لکڑی کی طرح ہوتی ہے رشدار ہوتی ہے اس کی خوشبو بھی تیز ہوتی ہے ذائقہ بہتی لذیذ ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد ہی کڑوہ محسوس ہونے لگتا ہے تو جب یہ آپ کی کہوہ تیار ہو جائے تو آپ اسے نکال لیں تاکہ یہ کڑوہ محسوس نہ ہو آپ کو اس کو نکال لیں کے بعد آپ اسے جتنا گرم پی سکتے ہیں کہوے کی طور پر پی لیں اس کی خوشبو بہت تیز ہوتی یہ کھانے میں اس کا ذائقہ بہت مزیدار ہوتا ہے یہ پاکستان اور چین میں بہت زیادہ کشک کی جاتی ہے اور ان ملکوں کی مریتی تو زیادہ بہترین مانی جاتی ہے تو اس کیوہ کو اس طرح بنائیں کہ آپ چاہے تو اسے روز بنائیں یا ایک دن بعد بنائیں جب آپ کی گلے کے خراش اس کے ٹانسلز اور خاسی وجہ سے جو بلغم ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو آپ اس کے استعمال کو تربیہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری خاسی جو ہمیں بہت تکلیف دیتی ہے گلے میں بہت زیادہ خراش ہو جاتی ہے اور ٹانسلز ہو جاتے ہیں کچھ کھایا نہیں جاتا کچھ پیا نہیں جاتا یادہ کہ آپ کو تھوپ نگلنے میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے تو اس کے کیوہ کے ایک دن میں پینے ہی میں آپ کو اس کا ریزلٹ مل جائے گا ملیٹی بہت مزیدار بھی ہوتی ہے یہ سکین کے لئے بھی یوز ہوتی ہے اس کا پاورڈر یوز کیا جاتا ہے اور یہ گلے کی خراش وغیرہ کے لئے بہت مفید ہے تو آپ اس کا کیوہ یوز کریں یہ پنسالی دکان میں آرام سے مل جائے گی آپ کو اور آپ اس کا کیوہ یوز کریں اس طرح ڈیر کپ پانی میں تیار کرنا تاکہ یہ ایک کپ رہ جائے اور اس کا استعمال آپ کو بہت مفید ثابت ہوگا تو ویورز آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری چینل کو لائک کریں اور بیل ہیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تو اپنی دوستوں کے بھی ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اگر گلی کی خواہش یا خاسی یا اس میں پیدا ہونے والے بلغان کی وجہ سے پریشان ہیں تو وہ بھی یہ کہہوے کہ فائدہ اٹھا سکیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بین آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ مزید اچھی ویڈیوز کو ہماری دیکھ سکیں تو اپنا خیال رکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں ہمیں کومنٹ کے ذریعے اپنا فیڈبیک ضرور دیں اپنا خیال رکھیں دوستوں کے بھی خیال رکھیں گود بھائی